اس درتی پر بہت بڑے آویسکار ہوئے جو پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے وشواس ہی نہیں کرتا تھا آج آویسکار ہوتے ہوتے دیکھو ہوں آج یہاں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں سامنے چہرے کے ہاں وہاں دیکھ رہے ہیں سب سب کچھ وہ پا رہا ہے تو یہ آویسکار یہ نہیں کسی نے آویسکار کیا یہ اکیس سکریتہ کے سنوری نیم کے مادم سے سکریو گناتمک زیننگ کا ریزلٹ آنا بھی یہ ایک بہت بڑا آویسکار ہے دھرتی کا بہت بڑا ہے تو آویسکار کرنا ہے آویسکار کرنا ہے یا نورمل کام کرنا ہے جیسے کرتے آئے ویسے کرنا ہے یا کچھ ویسے کرنا ہے سامنے دیماغ سے کارے کرنا ہے یا ویسے تیاری سے کرنا ہے اپنے آپ کو تیار کیجئے یس سب سے پہلا جو بہت ضروری ہے وہ ہے مقصد میں جان ڈالنے پڑے گی مقصد میں جان ڈالنے پڑے گی کی مجھے کیا کرنا ہے مجھے گناتمک زیننگ کرنی بڑی اور اسی طرح سے کرنی ہے جیسے این ایم بڑی اگر آپ کا مقصد کو آپ سوٹ کر لیتے ہیں کی چلو فزلے میں نے پانچ زیننگ ہوئی تھی اس میں نے دس کر لیتے ہیں آٹھ کر لیتے تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر تو نہیں ہونا پھر آپ مقصد میں جان ڈالنے پڑے گی مقصد ڈالنے پڑے گا اس کے بینا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ ایسا سوچیں گے نہیں آپ ایسا سنیں گے نہیں آپ وہ طریقے استعمال نہیں کریں گے آپ نہ تو ویسواس کریں گے دنیا بھر کے کارن اور سب کچھ آپ اپنے آپ کا مائنڈ کر لیں مائنڈ مقصد کلیر کیجئے کہ بلکل ایسا کا ایسا ہی کرنا ہے دوسرا یہ نیم تو بنائے گئے ہیں یہ نیم آپ کی باتوں کے مادیم سے آپ کے ساتھ جو رو جم وارتلا آپ کرتے ہیں آدھان ویچاروں کا آدھان پردان کرتے ہیں اور جو تھوڑے بہت انہو پیچھے کے اس کے حساب سے بنائے گئے ہیں لیکن پریکٹیکل کیا ہوتا ہے پریکٹیکل کرنے والے آپ ہے آپ ہے کرم یودھ کیا ہے کرم یودھ آپ پھلڈ میں آپ میدان میں تو میدان والے کا جو ریال انبو ہوگا جب آپ اس میں کام کریں گے اور آپ کو انبو ہوگا تو ان نیموں کی پورتی کے لئے ہو سکتا آپ کو کچھ اترکت کرنا پڑے جو بتایا جا سکتا ہے جو بتایا گیا ہے اترکت کرنا پڑے گا تو مقصد کی بات کیوں گئے گئی مقصد نہیں بدلنا ہے مقصد وہی رکھنا ہے جو جس نیم کا مقصد ہے مال لیجئے کہ تین دن میں سمو کی شروعات ہونی چیئے مقصد کیا اس کا کہ تین دن میں سمو کی شروعات ہوگی تو وہ ساتھی سکری ہوئے گا اور اس سے بہت گناتمک جوئننگ کر کے ہم اس کے پرینام اچھے لا پائیں گے بہت ساری رویلٹی ہم استھاپیت کر پائیں گے اور جب رویلٹی کرنے کا ہمیں طریقہ پکڑ میں آ جائے گا تو پھر اس پوری دنیا کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو سفلتا کہ یہ نایاب طریقہ جو آپ کو دھرتی پہ کئی نہیں مل سکتا تو مقصد کو پورا کرنا ہے اب آپ کو جو بھی بتایا گیا اس میں کچھ بھی اتریکت کرنے کی ضرورت پڑتی تو آپ کو اتریکت کرنا ہے نیکی کیول بتایا گیا ہے اس میں بھی کم کر دینا کم تو کرنا ہی نہیں ہے پرچار سامگری میں پانچ چیزیں چھے چیزیں جو بھی لکھائی گئی ہے پروڈکٹ ٹیسٹنگ لکھایا گیا ہے جو بھی لکھایا گیا ہے اس سے کم تو سوال ہی نہیں ہے اترت کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو کھوج کر لیے کیونکہ بار سے سارے ملتے ہیں سمادان سویم میں نکال لے والی اور کیا دھیان رکھنا ہے نیوموں کا دھرتا سے پالن کرنا ہے نیکی ان کو ادھر ادھر کر دینا ہے ایک کو ٹھیک کیا دوسرے کو اٹھا دیا چوتھے کو کر دیا پانچ بہت سارے ساتھی بدل دیتے ہیں یا پرانا فورمولا فٹ کر دیتے ہیں جب کوئی ساتھی بولتا ہے کہ اس مہنے میرے دس دنی ہوئی بڑا خوش ہو کے بڑا اچھے سے دس دنی ہوئی کوئی بولتا میں روز دو پلان دکھاتا ہوں کوئی بولتا ہے کہ آج تو بہت بڑیا ہوا آج تین جوئیننگ ہو گئی یہ ساری باتیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا ہے نیم بولتے ہیں کہ آپ نیم پہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کے والد پرانے فورمولے پہ کام کر رہے ہیں نیم میں ایسا کچھ بھی اس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے نیم میں تو جتنی آج سکتا ہے اتنی جوئیننگ ہونی چیئے تھی گنات مک ہے پچھلے مہنے پانچ ہوئی ہے پر گنات مک کے ساتھ سے تو اس مہنے تو پتہ نہیں کتنی ہونی چیئے تھی پوری ٹیم میں ملا کر ویکتیگت ہی بات کرے جا رہے ہیں کہ میں نے اتنی کرائی میں نے اتنی کرائی اس کا ملدہ آپ نے اس پہ نیموں کا پالن کیا ہے نہیں آپ کی تو ٹیم ہی وشتریت ہو جانی چیئے تو ابھی کیا ہے کہ پوراڑے کا کوئی بہت لوگ لالچ ہے کیا کوئی موہ بند گیا کہ کوئی پوراڑے ہو آپ کے کوئی پریے جن کو چھوڑنے کی تھوڑی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پریے جن ہے آپ کے پتر پتریہ ہیں آپ کے بہن بھائیے سب کو چھوڑ دیجئے وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں ہم تو پوراڑا وہ ہے جو تھوڑا چھوٹا مقصد والا جو عادتیں ان کو چھوڑنا ان کو تو چھوڑا جا سکتا نہیں کسی پریے کو نہیں چھوڑنا ہے کسی انوشک کو چھوڑنا ہے تو بڑا حاصل کرے تو پوراڑے دماغ سے پوراڑے طریقے سے سوچے جا رہے ہیں اور نیموں کو پورا اچھی طرح سے پکڑ نہیں رہے تو نہیں ہو پائے گا پھر آپ کا سمیہ جائے ہوتا رہے گا تو دردتا پوراڑ پاران کرنا کہ ایک بھی کیسے گھڑ بڑی ہے ایک بھی کیسے گھڑ بڑ نہیں نیکسٹ کیا ہے سب سے پہلے پاترتہ مکشت کرنے یہ ساتھیوں کی یہ سب بات کی باتیں اچھی ٹیم کا نرمان کرنا ہے اور اچھی ٹیم کو پہلے نیم بات میں بتانے پرینام بات میں بتانے یہ سب بات میں بتانے پہلے ان کے مائنڈ کو پوزیٹیو پوراک دے دی چاہے اب اس میں آپ کو ایکسپرمنٹ کرنا ہے کہ کیسے وہ ایک جنون سوار ہو جاتا ہے کیسے ایک کرانتی کاری کا من تیار ہو جاتا ہے آپ کو پندرہ اگست کا ویڈیو دکھانے سے ہوتا ہے آپ کو تیس جولے کا ویڈیو دکھانے سے ہوتا ہے یا اور کیا ویڈیو دکھانے سے ہوتا ہے یا اور کیا کرنے سے ہوتا ہے یہ آپ کو خوچ کرنے پڑے گی آپ کو کر کے دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے میرے ساتھی اتنے تھے اور اس طرح سے سوچتے تھے تیار نہیں ہو پاتے تھے اتنی ان میں انرجی نہیں آ پاتی تھی اب یہ جو طریقہ پکڑا ہے اس سے وہ تیار ہو رہے ہیں یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے کیونکہ جب تک آپ پہلے تیار ہی نہیں کریں گے اور کیول نیم کے لئے فولو کریں گے تو کچھ ہو گئی پہلے مان لو میری ٹیم میں دس آتی ہے تو میں دس آتی کو پہلے پوری طرح سے ریڈی تو کروں ان کو ویزن تو دکھوں ان کو ان کا ایک دم کرانتی کا بھاؤ تو پیدا کروں کہ نئی اپن ایسا کریں گے جو کوئی نہیں کر سکتا اور ان نیموں کو ہم اتنا پکے سے کریں گے اور یہ جو آرچیم میں جہاں سرسلسٹ ہم کو پرنانے واتے اور جس طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں آپ اپلائن کے ساتھ میٹ سکتے ہیں آپ کچھ ویڈیو دکھا سکتے ہیں جو آپ سے ہوتا ہے آپ یہ کر کے دیکھیں اس کے بینہ کوئی آترا کی شروعات ٹھیک ہے اس آت میں چلتا رہے گا وہ بھی کرتے نہیں لیکن یہ بیسک کام ہے یہ سب سے پہلا کام ہے تو اسی لئے مجھے بھی یہ جاگریتی پیدا ہوئی کہ ہم نیموں کی بات کر رہے ہیں پروڈٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن پہلے میں نے کہا ایک وچار جو ہے وہ جو بھاو ہے وہ لانا بہت ضروری تو کچھ دنوں سے اس پاترتہ پر زیادہ بات چیتے آرشیم کی ویسالتہ کے درسن کرانے پہ زیادہ کام کر رہا ہوں آپ کے اندر ایک دنیاوات کا بھاو کیونکہ دنیاوات کا بھاو نہیں آئے گا جب تک آپ تیار کریں نہیں سکتے کیونکہ بینہ دنیاوات کے ہم چیزوں کی ویلیو نہیں سمجھتے ہم کو لگتا یہ ہی ہے اس کی مطلب کا ہوگا تو ویچار ہی ویسے نہیں دنیاوات کا بھاو ویڈیو دکھائیں یا جو بھی واتے ور یہ آپ کو پیوک آپ کے ستر پکڑنے کی کیسے ہم ساتھیوں میں وہ انرجی وہ ویچار ذرا وہ جنون وہ کرانتی کا ویچار وہ لا پائیں یہ پرتھم ہے یہ دھیان رکھیا پرتھم ہے پات کرتا ہونی چیئے کی اچھا ہونی چیئے کیونکہ اپنی تو اچھا ہے اور انکہ ہم جبردستی پھیل رہے ہیں تو نہیں ہوگا پھر آپ کہیں گے کیا کریں میں تو کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایسے نہیں اور یہ جب پاترتہ وکشت کرنے کا کاری یہ لگاتار چلے گا کیونکہ آپ کی ٹیم میں ساتھی لگاتار نینے آتے رہیں گے رو جائے گے تو جب آپ کو فورمولا پکڑ میں آ جائے نا کیا چیز زیادہ کام کرتی کیسے ایک ایسا پریم بندھن ہونا چاہے آپس میں اتنا کنیکشن ہونا چاہے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے پورے جان تک دینے کے لئے اتنا پریم کنیکشن ہونا چاہے اتنا سمبند ہونا چاہے اتنی انرجی ہونا چاہے اتنا ایک مقصد ہونا چاہے تو یہ تو بہت ضروری کار ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور اور کیا کرنا ہے نیاموں میں بدلاؤ کیا تو کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے یعنی کوئی ایسا بدلاؤ نہیں کر سکتے جو پریناموں میں کٹوٹی کرے اگر کچھ بدلاؤ ہی کرنا ہے تو ان پریناموں کو اور وردھی کرے ایسا مان لوگ کی اکیس ساتھیوں کی لیسٹ بنانی کا لکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اکیس سے تو تھوڑا سا اور کچھ ان کچھ دکت آ جاتی ہے میں تو اکیس کی بناؤں گا آپ نے بدلاؤ تو ہے پر نیم توڑا نہیں ہے تو بدلاؤ جا سکتا ہے لیکن کٹوٹی کر کے نہیں ملکہ سکایتیوں کی ہو گیا ہو بدلاؤ ایسا نہیں جو سکایتیوں کی ہو بدلاؤ ایسا کرے جو تاریخ کیے گیا ہو کیا بات یہ ساتھی کیسا گجب کرتا ہے پروگرامی ابھیان پرچار کی جگہیں ایسی چاندار کرتا ہے ساری بیوستہ ایسی گجب کرتا ہے اتنے بڑے لوگ کو بلاتا ہے تو وہ بدلاؤ کیے جا سکتے بدلاؤ نہیں کیے جا سکتے سنی لیکن بدلاؤ نہیں کرنا یہ سب صرف اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کی کٹت ہی نہیں کرنی مجھا آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے یس ان نیاموں میں کیا کیا گیا ہائی سپیڈ پہ نیام بنے ہوئے بہت زیادہ ہے سپیڈ تو ہماری وہ عادت ہی نہیں اتنی سپیڈ سے کام کرنے سپیڈ کو کم کر دینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس سپیڈ پہ ہی آپ کو کام کرنا یہ سپیڈ سے آپ جب کام کرنے لگیں گے تو ریزلٹ اتنے زبردست آئیں گے کہ ریزلٹ ہی ریزلٹ کو لے کرائیں دیکھیں دنیا کو آپ ایسے کتنے ہی سمجھاتے رہو ریزلٹ سب کچھ سمجھ رہے اور جس دن ریزلٹ آئیں گے آپ کا ویشواس آپ کا انداز آپ کا جوش آپ کی پاور اور آپ کے بڑی سینہ آپ کی ٹیم آپ جیسا کہو گے کرنے کے لئے تیار ہوں گے اگر ریزلٹ ہے تو اور ایسے کیول سمجھ جانے تو ریزلٹ کیسے آئیں گے وہ گتی تین دن میں جو کام ہونا وہ تین دن میں ہی ہونا اور یہاں پر تو تھوڑا دھیان دینے کی ویشیش جرد لگ رہی ہے ویشیش جرد لگ رہی ہے اور کیا کرنا ہے یعنی آپ کو ٹائم چینج نہیں کرنا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تین دن کی جگہ چلو پانچ دن میں کر لیں گے سات دن میں کر لیں گے وہ تین دن چھوٹے پھر کچھ کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کتنے دن میں ہوگا یا ہوگا کی نہیں ہوگا یہ آپ خود ہی اپنے آپ کو چیک کریں آپ خود اپنے ساکھ ساتھ کار ہے تین دن چھوڑا چھوٹی گیا پھر اس کا کوئی ماہ باپ نہیں اچھا ساتھیوں اپنی روز نئی ٹیم بنے گی روز نئے ساتھی آئیں گے تو آپ کو سب سے مولوہ وہ لسٹ بھی بنوانی ہے ایک دم نئے ساتھی اس سے لسٹ بھی بنانی اس کو ساتھ میں بھی رکھنا اس کو گیان کے اندروں میں سکھانا اس کو گروہ کل میں بھی لانا تو یہ ساری باتیں کروانے کے لئے آپ کا پر بھاو سالی سوما چاہیے آپ کو ساری باتیں آنی چاہیے آپ یہ سب ایک عویسکار کے جیسے مانیں گے نا جیس سب آجائے گا پہلے دن نہیں آئے گا کوئی پکڑ میں تو لیکن خود جاری رکھیں کی کیسے ہم ان ساری چیزوں کے لئے تیار کر سکتے تو بہت پربھاو سالی چیئے دباؤ نہیں بنانا کبھی دباؤ بنائیں گے تو چھوٹ جائے گا وہ گے پا جائے گا من میں گے پا دباؤ سے تو کچھ بھی نہیں بنا پربھا سالی ہونا آپ بات کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چیز جو اس سے پربھا ہو پریری تو جو اس کو لگے کی ہو سکتا ہے سارے نہیں ماننے گی مان لو آپ نے 20 آگئے آپ کے تیم میں 100 آگئے آپ کے 1000 آگئے 10 1000 آگئے سارے کے سارے نہیں بھی ماننے تو آپ کو اپنا پربھا بنائے رکھنا دباؤ نہیں بنا تو ان کی سمبھاؤ بنی رہے گی بھائش اگر آپ نے دباؤ بنا دیا تو ہمیسا ہمیسا کے لئے ناتا ٹوپ جائے گا بس دیان ایک رکھنا کی پروڈکٹ یوزر بنے رہے سب ایکٹیو کچھ کچھ ہوتے جائیں سوچ کو بڑھا کرنا پڑے گا یہ جو کارے نا اس کے لئے وہ جو سمیت سوچ ہے جو چھوٹی سوچ ہے جو ہار نی کی سوچ ہے ہم اپنے دیون میں بس ایک چھوٹا موٹا کچھ ہو جائے تو چلا لیں گے کام ایسا جو سوچ اندر منی ہوئے جو اندر من میں اس کو دور کرنا پڑے گا بڑی سوچ کے رہوں گا بس میں نے اس کو راستے کو اکتیار کر لیا ہے میں بڑھ چلا میں کر کے رہوں گا چاہے آج ہو چاہے مجھے اور کچھ سیکھنے کی جارت آئی گی اپنے آپ کو جتنا بدلنے کی جارت دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے کچھ نہیں ہوتا مجھے سننا ہی نہیں کیونکہ جو جدی آویس کچھ نہیں سن کسی کی نہیں سنتے اور وہی دنیا میں آویس کھر پائیں آپ کو ہو سکتا بار کی دنیا میں بہت سارے دردر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا پریوار دردر کوشش کریں آپ کے ٹیم کوشش کریں آپ کے اور ساتھی کریں آپ کا من کریں یہ سب ہوتا رہے کے لئے آپ کو ایک بڑی سوچ دینی ہے کہ جیون تو جینا ہی ہے یہ تو جو ہو رہا ہو تو ہو رہا ہے پر مجھا تب آئے جب کوئی بڑا عوش کال ہو جیسے ہم نے آرشی نہیں کیا سوچ رکھ ہے نئے بھارت کا نیرم اب یہ سوچ لیا تو سوچ لیا اب آپ دیکھو اس کی وجہ سے راستے تھوڑے تھوڑے آرہے کستہ آرہے اور ویشوہ سے ایک دن آئے گا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے میں کوئی قابلیت نہیں میں کچھ بھی نہیں صرف یہ جد کی آویس کار کرنا ہی ہے جو بھی ہوگا روز بدلیں گے کچھ کریں اور شکھ گے میں جتنا بدل دوں گا آپ کو مٹا دوں گا پر یہ آویس کار کرنا ایسی بڑی سوچ چاہی بھیتر چاہی کیون بات بناوٹی بات بھیتر ایک پیاس ہونی چیز بڑی پیاس کہ مجھے دنیا میں ایسا کچھ کام کرنا ہے جو سامن بھی نہیں کر سب کچھ ہو جائے گا جد دی من منا پڑے گا اور اس میں کیا ہے یہ ساری چیزیں تو ہوگی لیکن ایک سمی پر بندن یہ آپ کا بہت ضروری ہے کہ آپ کا پورا نوٹ کرنا ایک ایک ساتھی کیا ہو رہا ہے پوری ٹیم میں کیسے منیج کرنا ہے کیسے یہ آپ کو عبیاس کے ساتھ سیکھنا پڑے گا آپ کو خوزی بننا پڑے گا آپ کو اور سب سے بڑی بات کیا کرنی ہے سویم پر نربھر تا کو سما کرنے کی پلاننگ رکھنی پڑے گی اب اسے سوچنا شروع کر دو کہ کل اتنی ٹیم بنے گی تو میں تھوڑی کہیں جا پاؤں گا تو آج ہی ڈیز ڈالنا تھوڑے دن شروعات میں جانا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی نہیں جانا ہے لیکن اب دماغ میں رکھنا ہے کہ پانس دن میں میرے پاس ایسے ساتھی تیار ہو جانے چیز جو وہ ابھیان پر چار کے لئے جائیں گے اور میں تو کونٹرول رکھوں گا کمانڈ رکھوں گا نیرکشن پریقشن تائے کہ 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 کوئی چوک نہ ہو جائے سارا کارے ایسا چلتا رہے اور تھوڑے دن بار ملہ ہر سات دن دس دن پندہ دن میں آپ کو اپنی پوزیسن چینج کر دینا ہے اپنا جو کان ہو کسی اور کے حوالے کر دینا ہے وہ ساری تیاریاں بھی آپ پڑھنی پڑھے گی مندار اس سے بولوں گا کہ اچھی ریسرچ کی ہے سارے لوجک گئے تو اچھی ریسرچ کی ہوئی بڑی اور اس میں اپن کام بھی کر کے رہیں گے دکھائیں گے آپ بھی بلکل ریڈی ہو جاؤ میں بھی پورا ریڈی ہو جاؤ ہوں اور ہم ایک جمعیدار ساتھی بن جاتے ہیں